موسیقی اتوار نو جون سال 2019 کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارے بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سر بلوچ ریپپلیکم پارٹی اور ورلڈ بلوچ ارگنائزیشن کی جانب سے لندن میں آگائی مہم بلوچستان دشت سے فورسز کے ہاتھوں دو افراد لا پتا لورالائی مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک بلوچستان حکومت وارس اپ اور ٹویٹر پر چل رہی ہے اسلم رئیسانی بلوچستان مختلف حادثات واقعات میں متعدد افراد جام بھاک اور زخمی واشک ٹیڈی دل کا حملہ زمینداروں کو کروڑوں کا نقص پشتنخواہ میپ کے زیر احتمام میران شاوا کے اور آلہ عدلیہ پر حملے کے خلاف مظاہریں ایران نے فوٹو شاپ پروگرامنگ کی مدد سے میزائل داغ جانے کی تصاویر جاری کی ہے تاکہ تہران کی میزائل اور جنگی صلاحیت سے دنیا کو مروب کیا جا سکے امریکہ اقتصادی تعلقات معمول پر لائیں ایران کی یورپ کو تنبیہ اسرائیل مغربی کنارے کے کچھ حصوں کو زم کر سکتا ہے سوڈان فوج مخالف مظاہرین کا سیول نافرمانی تحریک کا اعلان آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل ہمارے ساتھی رپورٹر حکیم بلوچ سے بلوچ رپبلکن پارٹی اور ورلڈ بلوچ آرگنائزیشن کی جانب سے برطانیہ کے شہر لندن میں بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کو اجاگر کرنے کے لیے آگائی مہم کا آغاز ورلڈ بلوچ آرگنائزیشن کی ٹویٹر ہینڈل سے جاری کردہ تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ بلوچ سندھی پشتون مہاجر اور مذہبی حقلیتوں کے لوگوں کو پاکستانی فورسز جبری طور پر لاپتہ کر دیتے ہیں جن میں سے اکثریت کو دوران حراست قتل کر دیا جاتا ہے اور ان کی لاشوں کو کہیں پھیک دیا جاتا ہے ڈبلیو بیو کی جانب سے بین الاقوامی برادری سے درخواست کی گئی ہے کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں بلوچستان کے زلاغ وادر کے علاقے دشت میں آٹھ صبح صویرے پاکستانی فورسز نے کلیرو ڈم بازار میں چھاپا مار کر گھر گھر تلاشی شروع کی دوران تلاشی لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد دو افراد جن کی شناخت سخی بکش ولد واحد بکش اور شبیر ولد خان محمد کے نام سے ہوئی کو لاپتہ کر دیا یاد رہے کہ گوادر اور آس پاس کے علاقوں میں گزشتہ تین افتوں سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے چھاپے اور آپریشن میں تیزی آئی ہے جس کے نتیجے میں اب تک درجن و افترات گرفتاری کے بعد لاپتہ ہو چکے ہیں گوادر اور آس پاس کے علاقوں میں پاکستانی فورسز کی چھاپوں اور آپریشن میں تیزی گوادر کے سیکیورٹی زون میں واقعے پانچ ستارہ ہوتل پر حملے کے بعد آئی ہے بلوچستان کے علاقے لورا لائی میں نامال مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص موقع پر حلاق ہو گیا تفصیلات کے مطابق لورا لائی سے ساٹھ کلومیٹر دور تحصیل مختر کے علاقے میں چمال انگ روٹ پر مسلح افراد نے مخالف سمت سے آنے والے ٹریکٹر پر اندہ دن فائرنگ کر دی اس کے نتیجے میں ٹریکٹر ڈرائیور کلم والد منگل قوم پالیزئی ساکن میں اختر و موقع پر حلاق ہو گیا مسکورہ شخص کے ناش کو سیول اسپتال پہنچایا گیا جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے اور اس حوالے سے مزید کاروائی میں اختر لیویز کر رہی ہے چیف افساروان اور سابق وزیرعالہ بلوچستان نواب اسلام رئیسانی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت واتس ایپ پر چلتی ہے دس ماہ میں حکومت نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی پی ایس ڈی پی لیپس ہو گئی اور صوبے میں ترقیاتی عمل جام ہو چکا ہے بلوچستان کے معاملات کو سیاسی طور پر حل کیا جائے طاقت کے ذریعے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا ان خیالات کا اظہار انہوں نے اکنی جی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کو ناکام حکومت قرار دینے والے انیس سو پینٹالیس سے لے کر آج تک کونسی حکومت وفاق یا صوبے میں اچھی رہی ہے کوئی بھی حکومت حوام کے مسائل کا حل نہیں کر سکے ہماری حکومت نے بلوچستان کے حقوق کا دفاع کیا گوادر پروجیکٹ، ریکوڈیک، لاپتہ افراد کی بازیہ بھی اور قومی وحدتوں کے اختیارات سے متعلق جد و جہد کی جس پر باز لوگ ناراض ہو گئے بلوچستان کے سائلی شہر کے نوائی علاقے پشکان سے کراچی جانے والی گاڑی الٹنے سے خواتین و بچوں سمیت تین افراد جانبہ حق ہو گئے ہیں جانبہ حق ہونے والے افراد کی شناخت طائر ولد عبدالسمد، اسسٹن ڈاریکٹر فشریز، وحیدہ زوجہ عارف بدار ولد بابا آدم کے نام سے ہوئی جبکہ زخمیوں میں نصرین بنت طائر، سکینہ بنت بابا آدم شہناز بنت بابا آدم، گوہر بنت بابا آدم بالاچ ولد بابا آدم، آدم ولد عبدالسمد، گلنور بنت عارف بلوچ خان ولد عارف شامل ہیں مقامی انتظامیہ نے لاشوں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا واضح رہے کہ جانبہ حق اور زخمیوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے بلوچستان کے علاقے جعفر آباد میں مسلح افراد کی فائرنگ سے باب جانبہ حق اور بیٹا زخمی ہو گیا تفصیلات کے مطابق جعفر آباد کے علاقے چھدر شاخ کے مقام پر مسلح افراد نے ڈاکٹر تاج محمد اور ان کے بیٹے پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ڈاکٹر تاج محمد جانبہ حق ہو گیا جبکہ ان کا بیٹا زخمی ہوا ہے جبکہ جعفر آباد میں ہی ایک اور واقعے میں فائرنگ سے دو خواتین جانبہ حق لائیار تانہ کی حدود میں شوہر نے فائرنگ کر کے اپنے ساس اور بیوی کو قتل کر دیا فائرنگ کے ضد میں آ کر ایک خواتون شدید زخمی ہو گئی انتظامیہ کے مطابق ملزم عردات کے بعد موقع سے فرار ہو گیا بلوچستان کے زلہ سورہ میں نامالو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے پولیس اہلکار کو قتل کر دیا واقعے میں ہلاک ہونے والے پولیس اہلکار کی شناعت خلیل احمد کے نام سے ہوئی ہے تاہم واقعے کے مورکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں ایک اور واقعے میں بولان میں پکنک منانے والے پندرہ سالہ غلام نبی نامی بچہ طالعب میں ڈھوپ کر جانبہ حق ہو گیا دریسنا ڈیرہ بکٹی کے علاقے لوٹی میں پہاڑی تودہ گرنے سے خاتون جانبہ حق جبکہ ایک اور خاتون شدید زخمی ہو گئی پہاڑی تودے کے زد میں آ کر جانبہ حق ہونے والے خاتون کی شناعت فرزانہ جبکہ اس کے امراض اخمی ہونے والی شبانہ کو مقامی افراد نے اسپتال منتقل کر دیا ہے نوشکی کے علاقے مل کچکی چاک کے قریب قومی شہرہ پر مغرب کے وقت دو موٹر سائیکل سواروں میں تیز رفتاری کے باعث خوفناک تصادم کے نتیجے میں سمی اللہ والد میر احمد اسنی ساکن پدگ جانبہ حق جبکہ عبید اللہ بشیر احمد میراب احمد نواز اور محمد علیہ شدید زخمی ہوئے زخمیوں کو لیویز فورس نے ڈسٹرکٹ ایٹ کوارٹر سیبل اسپتال نوشکی پہنچایا ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد تمام زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا بلوچستان مختلف ازلا کے بعد زلہ واشق میں بھی ٹڈی دل کے حملے کی زد میں اس کے باعث فصلوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے زمیندار ایکشن کمیٹی واشق کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ گزشتہ ایک مہینے سے واشق کے مختلف علاقوں رسک، مگ، شمسی، بودگو، زیارت اور گردو نواز کے دوسرے علاقوں میں ٹڈیوں کے فصلات پر شدید حملے سے واشق کے زمینداروں کو کروڑوں کے نقصانات کا سامنا ہے زمینداروں کے فصلات تباہ ہو رہے ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ ٹڈیوں کے یلہار کے سامنے زمیندار بے بس ہیں اب ٹڈیوں کا لشکر، رخشان، ناغ، گورگی، باغ، سوپک کے علاقوں کا رخ کر رہا ہے پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے زیر اعتمام شمالی وزیرستان میران شاہ میں 26 مئی کے خون رزوا کیے اور اس میں پشتون تحفظ مومنٹ کے تیرہ افراد کی علاقت اور پینتالیس افراد کے زخمی اونے اور پشتون عوام کے خلاف جاری فوج کشی پشتون عوام کی نسل کشی اور ملک کے اسٹیبلشمنٹ اور وزیر آزم کی ایمہ پر ان کے صدر کی جانب سے ملک کے آلہ ادریلیہ پر حملے اور ججوں بالخصوص سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف غیر آئینی، غیر قانونی سازش و بدنیتی پر مبنی جالی ریفرنس کے خلاف پارٹی چیئرمین مانا چکزئی کی ادایت پر ملک بھر سمیت بلوتستان کے مختلف علاقوں میں احتجاجی جلسوں اور مظاہروں کا انعقاد ہوا احتجاجی مظاہرے کلا سیف اللہ، زوب، سنجاوی، چمن، ارنائی، لورالائی، پشین، مسخیل اور زیارت سمیت دیگر علاقوں میں منقض ہوئے ایران نے یورپی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ اقتصادی روابط معمول پر لے آئیں بسورت دیگر نتائج کے لیے تیار رہیں ایران پر حال ہی میں آئی دونے والی امریکی تاظیرات کے بعد متعدد یورپی ممالک نے بھی ایران سے اقتصادی روابط کو محدود کر دیا تھا خبر رسہ ادارے ریوٹرز کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف نے سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والے بیان میں کہا ہے کہ جو اوری معایدے سے ہٹ کر یورپی ممالک اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ ایران کی فوجی صلاحیت پر تنقید کر سکیں ایران کے لیے امریکی خصوصی الچی برائن ہک نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے فوٹو شاپ سوفٹوئر کا استعمال کر رہا ہے تاکہ دنیا کو ایرانی فوجی صلاحیت سے مرعوب کیا جا سکے ان کا کہنا ہے کہ ایران کی میزائل اور دیگر اتیاروں کی دفاعی صلاحیت ایسی نہیں جیسی بیان کی جاتی ہے ایران فوٹو شاپ سوفٹوئر کی مدد سے اپنی دفاعی صلاحیت کے بارے میں دنیا کی آنکھوں میں دھول جونک رہا ہے ایران نے اپنے جدید ترین جنگی تیاروں کی جو تصاویر جاری کی ہیں وہ سب فوٹو شاپ کا کمال ہے جس کی مدد سے پرانے تیاروں کو نئی شکل میں دکھایا گیا ہے امریکی وزارت خارجہ کی سماجی رابطوں کے لیے کام کرنے والی ٹیم نے ٹویٹر پر ایک فوٹیج پوسٹ کی ہے جس میں برائن ہک ایران کی طرف سے اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے کی تقنیق پر بریفنگ دیتے دکھایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ایران نے فوٹو شاپ پروگرامنگ کی مدد سے میزائل داغے جانے کی تصاویر جاری کی ہیں تاکہ تیران کی میزائل اور جنگی صلاحیت سے دنیا کو مرعوب کیا جا سکے اسرائیل میں امریکہ کے سفیر نے کہا ہے کہ اسرائیل مغربی کنارے کے کچھ علاقوں کو زم کر سکتا ہے جسے فلسطینی اپنی آزاد ریاست میں شامل کرنے کے خواہاں ہیں خیال رہے کہ اسرائیل کے وزیر آزم بنجمن نیتین یاہو نے بھی اپریل میں انتخابی مہم کے دوران کہا تاکہ وہ مغربی کنارے میں قائم یہودی بستیوں کو اسرائیل میں زم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں خبر رسائدار ریوٹرز کے مطابق نیو یار ٹائمز کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں امریکی صفیر ڈیویٹ فریڈ مین نے اسرائیل کے اس مکنہ اقدام پر امریکی رد عمل بتانے سے گریز کیا انہوں نے کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ کتنا علاقہ کن شرائط پر اسرائیل میں زم کیا جا سکتا ہے سودان میں اپوزیشن نے فوجی اقتدار اور گزشتہ افتے فوج کے صدر دفتر کے باہر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے مظاہرین کی ہلاکتوں پر سویل نافرمانی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے خیال رہے کہ اپریل میں سودان کی فوج نے طویل عرصے سے برسر اقتدار صدر عمر البشیر کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملکی نظموں نسک چلانے کے لیے ابوری فوجی کونسل قائم کر دی تھی فوجی اقتدار کے خلاف سودان میں عزب اختلاف کی جماعتیں سرہ پا اعتجاج ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ اقتدار جلد از جلد افوام کو منتقل کیا جائے اس زمان میں گزشتہ کئی دنوں سے دارالحکومت خرطوم میں فوج کے صدر دفتر کے باہر اپوزیشن کا درنا جاری تھا جس پر پیر کے روز فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbess.com اگر آپ ریڈیوز رمبیش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ